اسلام علیکھو فرینڈز اسے ساجد موبر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ای کامرس جو ہے آج کل وہ پیک پہ ہے اور کیوں نہ ہو کیونکہ اس کے سیونٹو ایٹ بلین جو کسٹومرز ہیں وہ آپ کے پاس آویلیبل ہیں تو اس کے لیے ڈیفرنٹ مارکٹ پلیسز بھی موجود ہیں جن میں سرے فرز جو ٹاپ آف تی لیس جو اس فقط مارکٹ پلیس ہے وہ ایمازون ہے ٹھیک ہے ایوری پرسن وانڈ ٹو بی ڈو بزنس آن ایمازون تو ایمازون پر بزنس کرنے کی کیا کیا ٹائپس ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایمازون پر بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے دیکھیں پرائیویٹ لیبل ہوتا ہے اس میں پہلی چیز اور دوسرا ہول سیل موڈل ہے اور تیسرا جو ہے یہاں پہ آن لائن آر بیٹراج ہے کچھ ایک فورت موڈل ڈروپ شپنگ بھی ہے لیکن وہ موسٹلی رسکی ہے نائنٹی نائنٹی نائن پرسنٹ سپول آئیکن سے تو اس میں تو جانا ہی نہیں چاہیے انسان کو ٹھیک ہے اب جو پرائیویٹ لیبل ہے اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو اچھی خاصی انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے کیونکہ اس میں اس میں ڈیفرنٹ پروسس ہیں کہ آپ کی کمپنی ریسٹر ہونی چاہیے ٹریڈ مارک آپ اور آپ کا ریسٹر ہونی چاہیے تو اس کے لیے بڑی انویسمنٹ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اب دوسری طرف آ جاتا ہے ہول seyle اب ہول seyle میں کیا ہے کہ آپ کو کسی برینڈ کا مطلق کسی برینڈ کی پروڈکٹ کو آپ نے سیل کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یا اگزیسٹنگ اس کی لسٹنگ ہوگی آپ اس کے اوپر میٹو کرلیں گے یا اس کے بعد برینڈ سے آپ پروڈکٹ لے کے اس کی نئے لسٹنگ کروا کے اس کے اوپر سیل کرنا شروع کردیں گے ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے ہول seyle کے لیے آپ کو برینڈ کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے تو آپ totally dependent ہوتے ہیں برینڈ کے اوپر اب اگر برینڈ آپ کو approval دیتی ہے تو آپ کرو گے کام otherwise جو ہے نا پھر آپ نہیں کر سکتے تو wholesale تھوڑا سا جو ہے لو model ہے private level کی نصب ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے نا margin کیونکہ brand بھی لے رہی ہوتی ہے private level میں completely جو ہے نا آپ خود اس کے honor ہوتے ہوں ٹھیک ہے اب تیسرا جو model ہے online arbitrage کا تو آج کے جو میری ویڈیو ہے یہ completely جو ہے نا online arbitrage a to z میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ online arbitrage کر کے اچھا profit کما سکتے ہو ایمازون پہ دو چیزیں ہوتی ہیں gated اور un gated two types of products ہوتی ہیں اب gated کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی products جو ایمازون allow نہیں کرتا آپ کو sale کرنا without مطلب invoice of the brand or distributor لیکن دوسری چیز یہاں پہ ہوتی ہے un gated اب un gated میں کیا ہوتا ہے کہ وہ product ایمازون پہ listed ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور brand ہی بھی ہوتی ہیں کچھ generic بھی ہوتی ہیں لیکن اس میں جو ہے نا ہر every person جو ہے نا اس میں وہ sale کر سکتا ہے تو اس کے لیے just آپ کو product find out کرنی ہوتی ہیں کہ ایسی کون سی product ہیں جو un gated ہیں جس کو ہر بندہ sale کر سکتا ہے تو آپ بھی اس کو sale کر دو ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو ہے نا product hunting کی different tools ہوتے ہیں تو ان کی مدد سے آپ product hunt کرو گے پہلی چیز تو آج کی میں اپنی ویڈیو میں آپ کو complete بتاؤں گا کس طرح سے آپ product hunt کرو گے پھر اس کے بعد source کرو گے اور اس کے بعد یعنی کہ آپ listing کر کے easily آپ اچھا profit کما سکتے ہو ٹھیک ہے یہ online arbitrage میں یہ ہوتا ہے کہ آپ different retail store سے بھی inventory buy کر سکتے ہو اگر آپ کو کوئی wholesaler مل جاتا تو آپ وہاں سے بھائی کر سکتے ہو کسی اپنے mark کا جو ہے نا وہ آپ نے وہاں پہ چکر لگایا اور وہاں سے کوئی good act آپ کو اچھی لگ گئی تو آپ نے وہ بھی لے سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے نا یہ بڑا اچھا model ہے نئے لوگوں کے لیے جو لوگ کم سے کم investment میں یہ business start کرنا چاہتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی investment بھی کم سے کم ہوتی ہے اور profit اس میں جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے high returns ہوتے ہیں تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح سے آپ جو ہے نا یہ online arbitrage a to z کر کے اچھا profit کما سکتے ہو تو پہلے میرے پاس جو ہے نا یہاں پہ helium 10 ہے یہاں پہ میرے پاس تو میں اس کی مدد سے یہاں پہ product جو ہے نا وہ اپنی filter کرواتا ہوں ٹھیک ہے تو سپوز میں یہاں پہ یہاں پہ پہلے آپ کو marketplace سے select کرنی ہے کہ آپ کہاں کے لیے کام کر رہے ہو سپوز میں یہاں پہ amazon uk کے لیے کام کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ آپ اس site پہ دیکھیں simple filter ہے اور advanced filter ہے اب میں advanced filter کو یہاں پہ open کر لیتا ہوں اچھا سوری میں آپ کے چیز بتانا مول گا یہ کہاں سے آئے گا یہ black box ہے آپ ٹولز میں جاؤ گے یہاں پہ اور ٹولز میں یہ آپ کو black box ملے گا آپ نے black box میں جانا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے marketplace select کر لی اب یہاں پہ ہم product کی سب سے پہلے ہم کو category دینی ہے کہ ہم کون سے category میں کام کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں use کرتا ہوں suppose کوئی بھی آپ category اس میں select کر سکتے ہو لیکن آپ اس کی تھوڑی سی working کر لیجئے گا کافی categories اس میں ایسی ہیں جو 99% یعنی کی getted ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس طرح کی category سے category کو white کرنا ہے ungeted product mostly آپ کو مل جائیں گی toys and games میں اور اس کے علاوہ sports میں مل جاتی ہیں pit supplies میں میں آپ کو مل جاتی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ home and kitchen میں مل جاتی ہیں تو suppose میں یہاں پہ home and kitchen کو target کرتا ہوں ٹھیک ہے فیلال کے لیے ٹھیک ہے اور review count یہاں سے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی review counts کتنی ہونے چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ کم 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 وہاں پہ 50 review counts ہونے چاہیے اور rating سے مراد یہاں سے پوچھ رہا ہے کہ یہاں پہ جو اس product کی ریٹنگ کتنی ہونی چاہیے میں صرف میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ minimum جو ہے وہ four star rating ہونی چاہیے اور bsr bsr آپ کو بتا ہے rating جتنی ہائی ہوگی وہ product اچھی ہوگی bsr جتنا کم سے کم ہوگا وہ product اچھی ہوگی اچھی ہوگی ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ minimum تو نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں maximum اس کا جو bsr ہے وہ ہونا چاہیے میرے پاس thousand ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس سے اوپر نہیں ہو اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ shipping size وغیرہ یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے یہ سب اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے ایک چیز آ جاتی ہے fulfillment کی ٹھیک ہے اب ہی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں صرف fba select کروں اگر آپ amazon select کروگے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ amazon جو ہے نا اس کو fulfill کر رہا ہے fba اگر select کروگے تو fulfilled by amazon ہے لیکن seller اس پہ بیچ رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ amazon اس میں involved نہ ہو بہت صریح ایسی product ہیں جس میں amazon خود involved ہوتا ہے تو اس میں ظاہر ہے amazon کا جو اس کی quality اس کو سیلر جو ہے نا میٹ نہیں کر پاتے تو موسٹلی جو ہے نا ظاہر ایمازون کو discounted product مل رہی ہوتی ہیں تو اس میں جو ہے نا buy box ملنا مشکل ہوتا ہے تیسرا جو fbm ہے fulfilled by merchant ہے تو اس میں میں نہیں جا رہا مطلب fulfilled by merchant کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارکٹ سے آپ اس کو sale خود سے اپنے پاس warehouse وغیرہ سب چیزیں آپ کی اپنی ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کو تھوڑا سا پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد number of images اگر آپ یہاں پہ use کرنا چاہ رہے ہیں variation کتنے ہیں تو میں variation میں بھی نہیں جا رہا فیلال simple میں یہاں پہ use کر رہا ہوں title keywords اگر آپ کے ذہن میں کچھ ایسا keyword ہے جو آپ چاہ رہے ہو کہ یہ میں use کروں اس میں product کے لیے تو آپ یہاں پہ use کر سکتے ہو کچھ ایسی keywords ہیں جو صحیح نہیں ہوتے آپ کی نظر میں یا کوئی وجہ ہے تو آپ اس کو exclude بھی کروا سکتے ہو یہاں پہ listing جو ہے وہ اس کی age کتنی ہونی چاہیے minimum minimum اور maximum میں چاہ رہا ہوں کہ میں جس listing پہ کام کروں وہ minimum four months جو ہے اس کی age ہونی چاہیے maximum کا کوئی ضرورت نہیں ہے دینے کی ٹھیک ہے اب اس میں ایک most important چیز آتی ہے number of sellers ٹھیک ہے اب دیکھیں number of sellers ایک یا دو ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے تو یا تو خود brand بیچ رہی ہے یا اس کا authorized کوئی دوسرا person بیچ رہا ہے تو ہم یہاں پہ arbitrage کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ number of sellers آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں کہ minimum میرے پاس number of sellers وہ ہیں 5 ہونے چاہیے اور میں چاہ رہا ہوں maximum یہاں پہ میرے پاس 15 ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو آپ جتنا یہاں سے اس کو بڑھاتے جاؤ گے تو اس کا مطلب chances آپ کے بڑھتے جائیں ٹھیک ہے minimum جو اس میں number of sellers میں minimum ہے 5 ہے اگر آپ اس کو بڑھاتے جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا آپ کے پاس chances بڑھتے جائیں گے کہ arbitrage کی product ملنے کے ٹھیک ہے میں میں نے یہاں پہ فیسے فیلال 5 رکھا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اچھا کسی exact brand کو آپ search کرنا چاہ رہے ہو وہ بھی آپ کر سکتے ہو کسی brand کو آپ exact seller کو بھی آپ search کر سکتے ہو exclude کرنا آپ کو ٹھیک ہے exclude seller exclude include آپ کو پتا ہوگا یہاں پہ میں یہاں پہ نہیں use کر رہا اس کو ٹھیک میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو minimum اس کی price ہو تو وہ تقریباً مجھے 10 پاؤنڈ سے لے کر مجھے 50 پاؤنڈ تک اس کی between this مطلب range جو ہے وہ میری اس کی sale price ہو ٹھیک ہے اس کے بعد sale change ratio ہے اس کو آپ کی مرضی use کرنا چاہیں تو monthly revenue مجھے نہیں use کرنا یہاں پہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے کم از کم جو ہے نا 500 units جو ہے نا وہ sale ہوتے ہوں monthly اگر یہ نہیں sale ہوتے تو میرے لیے یہ product کسی فائدہ کی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے نا sales to review ratio تو آپ اگر چاہیں تو لکھ سکتے ہیں باقی اس میں چیزیں تھوڑی سی ہو رہے ہیں مطلب ان کو خاص ضرورت کی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں ان کو use نہیں کر رہا تو اب یہاں سے میں اس کو search کرتا ہوں ٹھیک ہے اب جیسے ہی میں نے search کیا تو اس نے مجھے یہاں پہ 75 products اس نے مجھے لا کے دے دیں کہ 75 products ایسی ہیں جو آپ نے filters apply کی ہیں ان کے حساب سے یہاں پہ fit آ رہی ہیں ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اس کو اس کو میں کر لیتا ہوں export to میں اس کو export to csv فائل کر دیتا ہوں اوکے csv فائل کاما سپریٹڈ فائل ہوتی ہے یہ اچھی رہتی ہے excel میں آپ کریں گے تو تھوڑی فارمیٹنگ وغیر آپ میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ نارملی میں csv فائل ہی use کرتا ہوں control اے میں نے کیا اور اوپر یہاں پہ میں ڈبل کلی کیا تو یہ تمام سیلز اس کے جو ہے نا وہ سارے ایڈجیسٹ ہو گئی ٹھیک ہے اب مجھے کیا کرنا یہاں پہ اب میرے پاس یہ product ساری آ گئیں جو میں نے criteria apply کیا تھا اس کے حساب سے ٹھیک ہے اب میں اس کو یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اس میں سے asn جو ہے وہ اپنے پاس یہاں پہ دوسری sheet میں copy کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد باقی چیزوں کو رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں ایک formula لگاؤں گا یہ آپ کو کافی helpful ہوگا ٹھیک ہے بغیر formula کے کام کرتے ہیں suppose میں یہاں سے میں اس کو کیا کرنا آپ نے copy کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں سے copy کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں دوبارہ گیا یہاں پہ اور یہاں پہ میں گیا seller central میں اور یہاں پہ میں نے جا کے paste کیا اور اس کو میں نے یہاں سے search کیا اب دیکھیں جیسے ہی میں نے search کیا تو میرے سامنے جو ہے یہ اس نے سارا مجھے یہاں پہ اس کا result شو کر لیا ٹھیک ہے اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے اس کو نہ open کرنا نہ کچھ کرنا ہے میرے لئے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو میں صرف یہاں show limitation پہ click کروں گا ٹھیک ہے show limitation میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ you need to approval to list this brand ٹھیک ہے اس brand نے restriction لگا ہوئی ہے تو وہی والی بات ہے کہ اگر آپ کو wholesale کرنا ہے تو آپ کو brand کو approach کریں اور اس کے بعد پھر اس کی distributor کو تلاش کریں تو means کہ یہ arbitrage کی product نہیں ہے ٹھیک ہے اب مجھے one by one ساری product کو search کرنا ہے ٹھیک ہے اب دوسری مجھے product search کرنی ہے ایسے ہی تو ادھے ادھے دیکھیں one by one اگر میں یہ کرتا رہوں گا تو یہ میرا بہت زیادہ time consuming ہے تو اس چیز کو کم کرنے کے لئے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں ایک formula لگا دیتا ہوں is equal to text join کا ٹھیک ہے اب مجھ سے text join میں مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ delimiter کیا ہے کیونکہ جب بھی آپ یہاں پہ search کرو گے نا اور تقریباً maximum جو ہے نا 20 is in تک جو ہے نا وہ یہاں پہ allowed ہوتے ہیں search کرنے شاید ابھی بڑھا دی ہوں تو میں 20 کو ہی تقریباً الزیوم کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں is equal to delimiter جو ہے نا میرا یہاں پہ آپ نے اسے لگانا ہے ٹھیک ہے میں نے کیا کیا ہے کومہ لگایا اور اس کے بعد آپ نے quotes کے اندر اس کو دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ کومہ لگایا اور مجھے true چاہیے یہ ٹھیک ہے تو میں نے true اور کومہ اب مجھ سے range پوچھ رہا ہے تو میں نے یہاں سے range دے دی سپوز میں نے یہاں سے 20 تک کی ٹھیک ہے میں نے کہا 20 تک یہاں پہ 21 آ رہا ہے لیکن اوپر اسن نمبر اس لیے جو ہے نا یہ جیسے یہ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے نا یہ ساری پوری ساری لسٹ کمپلیٹ ہو گیا گئی ctrl c کی مطلب سے اس کو میں نے copy کیا اب میں چلا جاتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پہ جا کے اس کو paste کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو search کر لینا ہے اب جیسے میں نے جیسے ہی میں نے search کیا اب آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے پوری ساری list اس کی 20 اسن کی آگئی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں جو ہے نا جس جہاں پہ جا کے چیک کرنا ہے یہ بھی آپ کے arbitrage کی product نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے اب آپ نے یہاں پہ 20 ایک ساتھ کر دیں آپ اس سے زیادہ بھی try کر کے دیکھئے گا تو میں اس طرح سے کرتا ہوں arbitrage کی product search کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس اس سے کوئی best method ہے تو kindly comment میں ضرور share کیجئے گا تو اس طرح سے ہم نے یہاں پہ 20 product check کر لیں تو اس کا جو ہے نا ہمارا result arbitrage کا کوئی match نہیں ہوا دیکھیں اگر ہمارے پاس thousands of products ہوں گی تو ہمارا جو ہے نا کتنا time save جائے گا ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ لیا کے لکھا اس کو اب اس طرح سے یہاں سے ہمیں اس کو copy کروں گا اور اس کے بعد جو ہے نا میں اوپر چلا جاؤں گا یہاں پہ search میں اور یہاں پہ میں نے جا کے دوبارہ لکھا لیکن یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا searching جو ہے نا اس میں آسان ہو جائے گی ون بائی ون اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس زیادہ products ہوں گی تو بہت زیادہ time consume ہوگا اچھا اس میں سے جو بھی product آپ کی match ہو جائے گی suppose آپ کی جو ہے نا کوئی product مل جاتی ہے تو اس کو آپ نے کس طرح سے find out کرنا ہے suppose میں نے یہاں پہ جو ہے نا ایک as and paste کیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب میں نے جا کے اس کو show limitation میں جب جا کے میں نے دیکھا تو یہاں پہ لکھا ہوا رہا ہے collectable refurbished condition this product ہے مطلب اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ refurbished ہو یا کچھ بھی ہو تو وہ جو ہے آپ sale نہیں کر سکتے ہیں new sale کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ product ایسی ہے جس کو آپ easily آپ اپنے پاس یہاں پہ list کروا کے کہیں سے بھی source کر کے sale کر سکتے ہو تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے آپ نے جو ہے نا اس پر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ product جو ہے new window میں آپ کے پاس open ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کا پورا سارا یہاں سے title جو ہے وہ copy کر لینا آپ نے بلکہ ایک منٹ title copy کرنے سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے اس کی price کیا ہے اب اس کی price جو ہے وہ 34.90 ہے ٹھیک ہے اور اب ہم چلے جاتے ہیں نیچے تھوڑا سا آپ جائیں گے تو یہاں پہ ہم helium پہ اس کا profitability جو calculator ہے وہ open کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم یہاں سے ہم نے اس کی price دیکھ لی تھی price ہے اس کی 34.9 پیس وقت یہ sale ہو رہی ہے buy box اس وقت اس کی پاس ہے ٹھیک ہے 34.9 اور یہاں پہ ہم لکھیں گے 34.9 پیس وقت یہاں پہ return ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے یہاں پہ اگر آپ tax exempt ہے آپ کا ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ نے tax exemption پہلے کروانی ہے اگر آپ کی 85000 سے نیچے sale ہے ٹھیک ہے اگر suppose میں UK میں کام کر رہا ہوں تو یہاں پہ 20% weight ہے اب اگر میرا tax zero ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20% میرا جو ہے یہاں پہ margin بڑھ سکتا ہے مجھے tax exemption مل جاتی ہے فیلال میں assume یہ کرتا ہوں کہ مجھے وہاں tax exemption نہیں دے رہے تو مجھے جو ہے نا یہ product source کرنی ہے تو مجھے kiss cause پہ source کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس کا margin جو آ رہا ہے FBA کے لیے 147.51 آ رہا ہے تو یہ تو ہم صحیح نہیں ہے ظاہر ہے تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم یہ ذہن میں رکھتے ہیں ہم یہ assume کرتے ہیں کہ ہم نے کم از کم 20% پہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے نیچے اگر margin ہے تو ہم اس پہ کام نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ 20 میں نے لکھا میں نے یہاں پہ 15 لکھا سوری میں نے یہاں پہ 15 لکھا جب میں 15 لکھتا ہوں تھا یہ margin 26.991 ہے تو میں مزید تھوڑا سا اس کو costing کو اوپر لے جاتا ہوں تو 16 جو ہے 16 کی جو میں نے costing یہاں پہ لکھی تو مجھے 19.64 جو ہے اس کا margin آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے ROI جو مجھے ملے گا وہ 19.64 پرسنٹ ہوگا جو کہ 3.43 جو ہے نا وہ pound میں ہوگا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس product کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ maximum آپ نے 16 پہ جو ہے نا اس کو source کرنا ہے اگر 16 سے نیچے مل جاتی ہے تو یہ آپ کے لئے well and good ہے ٹھیک ہے آپ زیادہ profit کماؤ گے اگر اس سے اوپر آپ نہیں جانا اگر آپ اس سے اوپر جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا margin یہاں پہ گرنا شروع ہو جائے گا اب ہمارے سامنے آگے یہ اس کی cost ٹھیک ہے کہ ہم نے maximum اس کو 16 پہ source کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ vpn لگا دینا ہے اپنے پاس ٹھیک ہے اور vpn کو آپ نے on کر لینا ہے ٹھیک ہے جہاں کے لئے آپ product کو source کر دے جو آپ کی marketplace ہے جیسے uk کیا تو میں نے یہاں پہ uk select کر لیا vpn میں نے on کر لیا ٹھیک ہے اب میرے پاس مجھے دیکھنا ہے کہ 16 سے نیچے ہو اب میں اوپر جاؤں گا دوبارہ اس product کا میں یہاں سے title copy کروں گا میں نے title copy کیا اور اس کے بعد یہاں پہ میں میں نے new tab open کیا اور یہاں پہ میں اس کو search کر دیتا ہوں google پہ اب جیسے ہی میں نے google پہ search کیا تو یہاں پہ کیا کرنا آپ نے یہاں پہ آپ نے یہاں پہ shopping کا option ہے اس کو آپ نے select کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ shopping کا option select کر لیا تو یہاں اوپر بتا نہیں کیا sponsor میں شاید آ رہی ہیں چیزیں کچھ اور آپ نے یہاں پہ کیا لگانا ہے ہماری cost تھی maximum وہ 16 تھی تو میں یہاں پہ یہ کر دیتا ہوں کہ 9 سے لے کر 15 تک جو ہے جو cost ہے وہ مجھے دکھاؤ یہاں پہ ٹھیک ہے اور 15 سے لے کا 30 تک آپ second stage میں دکھا سکتے ہیں اس وقت میں چلیں مجھے یہاں پہ جو range مل لی ہے وہ یہی مل لی ہے کہ یہاں پہ بلکہ آپ یہاں پہ لکھ بھی سکتے ہیں میں نے کہہ دیا کہ 16 مجھے یہاں پہ وہ ملے تو میں نے یہاں پہ apply کر دیا filter اپنا اب اس کے بعد باقی اس میں جو ہے نا یہاں پہ کر لیا اور اس کے بعد یہاں پہ صرف لیڈ اس کے جو ہے نا لیڈ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہاں سے میں اس کو تھوڑا بڑھا دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ different جو retailer ہوں گے یا distributor wholesaler کوئی بھی ہوں گے جو بھی اس کو sell کر رہا ہوگا نا UK میں ٹھیک ہے تو وہ سارے آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پہ بھی آپ کی cost match ہو رہی ہے criteria آپ کا match ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس لنک میں جانا ہے اور جا کے وہاں سے inventory اپنی ضرورت کے حساب سے جو بھی آپ buy کرنا چاہیں وہاں سے buy کر سکتے ہیں ٹھیک ہے i hope کہ آپ کو جو ہے نا یہ process سارا سمجھ میں آ گیا ہوگا کس طرح سے ہم hunting کریں گے اور کس طرح ایزیلی ہم اس کو چیزوں کو sort out کریں گے اور اس کے بعد کس طرح ہم اس کو sourcing کریں گے i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ سے کچھ آپ نے اس میں کوئی سیکھا ہوگا اور آپ کا کام آسان ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کانیلی اس کو شیئر کریں ویڈیو کو لائک کرنا مت بولنا اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا کہ اگر اس سے best اس سے better کوئی method ہے آپ کے ذہن میں یا کوئی tool ہے thanks for watching اپنا بہت سارا خیار لگیں next ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ